جو واقعات ہوتے ہیں اور پھر فرخانہ فسادات کے روک تھام کے لیے تو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جینور میں جو ایک منصوبہ بن طریقے سے وہاں پر فساد کروایا گیا جس میں جمعہ مسجد جینور کو اندر گس کر بلوائیوں نے نقصان پہنچایا مسجد نور کو نقصان پہنچایا مسجد ابو وقر کو مسجد عمر کو اور یہاں پر کافی نقصان ہوا اور جمعہ مسجد جینور میں تو جو جنریٹر تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا وہ خود سالے پانچ لاکھ کا تھا سی سی ٹی وی کے تمام کیمریز کو توڑا گیا اور ہمارے پاس جو فیرست آئی ہے اس میں پچھانوے دکانوں کو نقصان پہنچا اکتالیس اککاون موٹر سیکل گاڑیوں کو موٹر سیکل کو نقصان پہنچایا گیا گیارہ گھر کو بھی اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے تو یقینا یہ ایک بڑے منصوبہ ون طریقے سے جینور میں یہ فساد کروایا گیا اور پچھلے ایک دیڑ مہینے سے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو یہاں پہ جو ریزولوشن خرادات منظور کی گئی ہے جس سے ہم موجودہ کانگریس کے وزیراعالہ سے ان حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اس ٹھیک ڈوڈیشن انکوائری کروائی جائے صرف خاتی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفاہ نہیں ہوگا بلکہ ان کو سسپنڈ کیا جائے تاوختے ہوئے انکوائری مکمل نہیں ہوتی اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو پچانوے دکانوں کو جو توڑ پوڑ کی گئی جلایا گیا ان کو نقصان ہوا حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں جو اکاون موٹر سیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ گیارہ گھر کو نقصان پہنچا حکومت کی طرف سے فوراں ان کو امداد اور راحت دی جائے اور راحت دی جائے